یہ مرزا صاحب تو قرآن میں جتنے موجزات کا ذکر ہیں انبیاء علیہ السلام کا وہ کسی رخ میں وہ چینٹ کر دیتے ہیں یعنی موجزے کی حد پر نہیں رہنے دیتے جیسے کہ کوئی بیاد ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیں اور یا حضرت ابراہیم کا لے لیں یا تو حضرت ابراہیم کوئی بھی ہو تو انہوں نے اسے کیوں کیا کی کون سے مجبورتی ایک سوال اور اسی زمین میں انہوں نے حضرت ابراہیم کے چار پرندوں سے مراد انہوں نے حضرت یوسف حضرت یاکب اور اس سے چار بیٹے انہیں مراد لیا ہے یعنی کہ وہی چیز ہے سوال آپ سے میں آگیا بہت شکریہ جی زاکر صاحب بہت شکریہ جی زاکر صاحب یہ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر مرزا صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو جیسے ابھی ہمارے عبید اللہ لطیف عیسیٰ بات کر کے گئے ہیں جو ان کا سوال تھا آپ ان کو لیں مراج کا واقعہ لیں تو اس پہ بھی یہ اسی چیز کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے جو رفع کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے یہ کرتے ہیں ابھی جو ایک اور بات ہوئی اس سے پہلے کہ جسم کے حوالے سے کہا جا کے جو جسم اللہ تعالی کی ذات کہتی ہے کہ ہم آپ کو جسم لیں گے تو انہوں نے کہا جی یہ دوسرے چیز ہے مرزا صاحب کی یہ خوبی یہ رہی ہے کہ ایک سے دوسرے پوائنٹ پہ آنا یا اپنے موقف کو تبدیل کرنا ان کی کتابوں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کی بات کو اعزیز مان لیں یہ چیز میری ذہن میں رکھ گا اور اس پہ غور کیجئے گا کہ قرآن ایک واضح بات کر رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت عبراہیم کو کہ آپ چار پرندے لیں پھر جو الفاظ ہیں عربی کے ان پہ آپ غور کر لیں کہ مطلب ان کو آپ نے کاٹنا ہے ان کے ٹھکڑے کرنے ہیں اور پھر ان کو چار کنوں پہ رکھیں پھر ان کو اپنی طرف بلائیں تو وہ آپ کی طرف آ جائیں گے اب آپ اندازہ کریں کہ جب قرآن سریعا لکھ رہا ہے یہ چیز واضح کر رہا ہے اور یہ اس کا انگار کر رہے ہیں تو اس کی سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب قرآن کے مخالف جانا چاہتے ہیں ہر اس چیز کے جو قرآن ایک بیان کر رہا ہے اور مرزا صاحب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس خالق کائنات پہ بلیو نہیں رکھتے انہوں نے جو ایک لبا دورا ہوا ہے اب یہاں پہ آکے وہ مجبور ہو جاتے لیکن انہیں جو پریولیج ملا جو ایڈوانٹیج انہوں نے لیا جس چیز کا سہارہ انہوں نے لیا وہ لیا کہ نہیں یہ روحانی باتیں ہیں یہ روحانی چیزیں ہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ الفاظ کا لبادہ اڑا کے اس کو اس طرف کر دیا بچک